نصیر قرآن میں آپ سب کی سلامتی ہو قرآن کا فعل ہوں اس کے نام کی تعریف و تمشیر کہ آج شام پھر خدا نے مجھے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ میں آپ کی خدمت کرسکت ہوں اور سب سے بہتر خدا یہ میں لئے بڑا ایسا ایک باق ہے کہ آج شام میں آپ کے درمیان قرآن کی آواز کو پلچھانا چاہتا ہوں آج کے سامنے دو حوالے پڑھے گئے ہیں اور جو حوالہ روت کی کتاب میں سے پڑھا گیا وہ آج میرا یہ سنہری قائد ہے وہ ہے اور یہی میرا مصمون ہے لکھا ہے اور قرآن نے اپنی ساس کو چوما پر روت اس سے لپتی رہی بات اس جو کتاب کے اندر ہے ایک ایسی معابی عورت روت کے بارے میں ہے جو اپنی ساس کے ساتھ ہلپٹ گئے ہیں اور ان کے درمیان اتنا خوبصورت رشتہ اتنا اعتماد کا رشتہ بن چکا تھا کہ اس کا ہسپنٹ بھی نہیں تھا اس کا خامل بھی مار چکا تھا لیکن شاید روت نے کیا کچھ اس کے دل کے اندر جگہ بنانی تھی وہ اپنے خدا کو کس طور سے اس کے دل کے اندر اتار چکی تھی کہ وہ اپنی ساس سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا ہونا نہیں چاہتے اگر اپنے روت کی اس قطاع کو جس کے صرف چار ابواب ہیں اگر ان کو پڑا ہو تو اس کو سمجھنا بہت ہی آسان ہوگا اس میں کچھ کریکٹر ہیں نومی ہے محلون اور کلیون ہیں علی ملک ہے روت ہے بوئز ہے لیکن میں ان کی طرف نہیں جاؤں گا میں صرف آج شام اس بات کے لیے جو قلام مقدس میں سے ہم نے پڑھی کہ وہ اپنی ساتھ سے لپٹی رہی تو آج جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے لپٹنے پڑھ وہ لپٹ گئی وہ اس کے ساتھ جڑ گئی اور پھر اس نے ایسا نہ کیا کہ وہ مڑ جائے جب اس کتاب کا آباز ہوتا ہے تو وہاں پر ایک بیت الہم کا شخص ہے جس کا نام علی ملک ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ میرا خدا بادشاہ ہے لیکن بیت الہم کے اندر کال پڑا اور یہ ہجرت کر کے محب کی سرزمین کے اندر چلے گئے بیت الہم جو افسر آپ نے سنا ہے روٹی کا گھر انہوں نے ایک مجبوری کی حالت میں روٹی کے گھر کو چھوڑ دیا اور ایک ایسے جگہ میں چلے گئے جہاں کا دیوتا خدا یہ ہو باپاپ خدا نہیں تھا بلکہ وہاں کا دیوتا کاموس تھا اور یہ وہ کاموس تھا جو ایسا دیوتا تھا جو قربانی دیتا نہیں تھا بلکہ قربانی مانگتا تھا اور یہ چھوٹے بچوں کی قربانی مانگتا تھا اور ان کی جب دعا شروع ہوتی تھی جب ان کی پرستش ہوتی تھی تو ان کو چھوٹے بچے اپنے دیوتا کے لیے قربان کرنے پڑتے تھے تو ان کو اس جگہ پر جانا پڑا ان کے دو بیٹے علی ملک کے محلون اور کلیون محلون کا نام بیماری اور کلیون کا مطلب کمزوری تو چونکہ دونوں بیمار تھے کمزور تھے اس نے مر گئی تو آج ہمیں یہ بھی سیکھنا ہے کہ جب ہم اپنی بچوں کا نام رکھتے ہیں تو نام کے اندر اس کی شخصیت ہے تو نام کو بڑے دھیان کے ساتھ سمجھ کر بائبل میں سے رکھنے کی کوشش کریں جس مطلب گرام کا آپ کو مطلب نہیں ہے محض آپ کو اچھا لگتا ہے وہ نام نہ رکھیں اگر آپ کو اس کی سمجھ ہے تو اچھی بات ہے اگر سمجھ نہیں ہے تو پھر خدا کے خادموں کے ساتھ ضرور رابطہ کریں اور ان سے کہیں کہ میں اپنے بیٹے کا اپنی بیٹی کا کیا نام رکھوں اور انہوں نے اس خدا کے بندہ نے شاید اس کے باپ نے تو اس کا نام رکھا تھا کہ میرا خدا بادشاہ ہے لیکن اس نے اپنے بیٹوں کا نام محلوم اور کلیون رکھ دیا جو بیماری اور کمزوری تھی اور اسی بیماری اور کمزوری کے اندر یہ لوگ مر گئے تین دو تین مہینے پہلے ایک بہن نے مجھے دعا کے لیے کہا انہوں نے کہا کہ میری ایک چھوٹی بتیچی ہے تو میں تین چار دن کی وہ پیدا ہوئی ہے لیکن وہ بہت بیمار ہے وہ لگ رہا ہے جیسے بچے گی نہیں تو میں نے کہا اس کا نام کیا رکھا اور اس کا نام حورب ہے تو میں نے کہا اسی وجہ سے آپ بدل دیں جب آپ نام بدل دیں گے تو وہ بچ جائے گی ہی تین مہینے کے بعد جب میں یہ کلام کو تیار کر رہا تو آپ مجھے یاد ہوا آیا میں نے کون کی میں نے ان کو کہا کہ آپ نے اس بیٹی کا نام کیا رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کا نام سخن رکھا میں نے کہا چلوٹ اچھا کیا سخن یعنی کلام یعنی خدا کا کلام آپ جس طرح سے بھی اس کو سمجھ لیں لیکن اچھا کیا کہ آپ نے اس حورب سے جس کا مطلب ہوتا ہے خوشکی ہے بربادی ہے اور تباہی ہے آپ نے بو نام کامس کا نہیں رکھا تو چونکہ یہ میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن خدا نے یہ میرے ضرور اس بات کو میرے دل کے اندر رکھا تو میں اپنی کنیسیا کے ساتھ اپنے لوگ کے ساتھ اس بات کو داؤن کہ ہمیں نام رکھنے میں بہت ہی اتیار کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم اتیار نہیں کریں گے اسی لیے راخل کا جب بیٹا بنیامین پیدا ہوا تو اس نے اس کا نام بنیونی رکھا لیکن اس کے باپ نے اس کا نام بنیونی نہیں رہنے دیا بلکہ اس کا نام اسے بنیامین رکھ دیا یقوب نام کو اسرائیل کے اندر تبدیل کھا دیا گیا اسی طرح سے نام کی تبدیلی جو ہے وہ ان کے لیے باعث سے برکت ہو گئی لیکن یہاں پر جو میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں وہ روت کی ہے نکاح ہوا ہے چھتی آیت اگر آپ اپنے سامنے کی کتاب پھولی ہوئی ہے تو میں چھتی آئے سے پڑھنے لگا ہوں لکھا ہے تب وہ اپنی دونوں بہوں کو لی کر پھٹھی کہ مواب کے ملک سے لوٹ جائے اس لیے کہ اس نے مواب کے ملک میں یہ حال سنا کہ خلام نے اپنے لوگوں کو روٹی دی ہے اب بیتل ہم روٹی کی جگہ کے اوپر پھر سے روٹی آ گئی ہے اور آکھ آ گئی ہے اس نے پھر کہا کہ میں مواب کے اندر اس جگہ پر میں کیوں رہوں تو اس نے اپنے دونوں بہوں کو ساتھ لے کر چلی اب یہ دیکھیں کہ سفر جو مواب سے بیتل ہم کا ہے وہ دونوں نے اکٹھا کیا ہے یہ تین لوگوں نے اکٹھا کیا ہے روٹ میں تو جانا ہی جانا تھا واپس اپنے گھر کی طرف اپنے ملک کی طرف لیکن یہ دونوں موابی عورتیں بھی اس کے ساتھ چلنے پر راضی ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی ساتھ چلے گی سوگو اور روٹی کے گھر کے اندر اور جب میں اس کو سپرچلی معاملے میں کے اندر دیکھتا ہوں تو روٹی کا گھر یہ ہے جہاں پر آپ کو خوراک ملتی ہے انسان صرف روٹی ہی سے نہ جیتا رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے خود سے نہیں کرتا ہے اب ان کا اب اس کو سپرچلی بھی آپ دیکھیں اب ان کا جب آغاز ہوا سفر کا تو یہ دونوں موابی لڑکیاں روت کے ساتھ چلنا شروع ہو گئی اور جو روت ہے روت کا مطلب ہوتا ہے دوست روت کا مطلب ہے گردن اور میں سمجھتا ہوں یہ گردن سوڑی تھی اکڑی ہوگی اس لیے وہ پورے طور سے اپنی جو ساس ہے اس کی پیاروائی نہ کر سکتے اس لیے وہ رہے ہیں دیکھیں آگے خدا نے اپنے لوگوں کو روٹی دیا یون کی خبر نہیں سو وہ اس جگہ جہاں وہ تھی دونوں بہوں کو ساتھ لے کر چل نکل دونوں بہوں پہنے اس کے ساتھ نکلی ہیں لیکن جب راستے میں جا رہی ہیں تو لکھا ہوا ہے کہ وہ سب یہودہ کی سرزلین کو لوٹنے کے لیے راستہ پر کھولی انہوں نے سفر کا آغاز اس راستے پر اس ڈگر پر چلنا شروع کر دیا کہاں پر کہاں پر اگر آپ یہاں پر ہیں تو پھر موسیقیٹ کریں مواب کے ملک سے کہاں جا رہی تھی یہ بیتل ہم روٹی کے گھر کی طرف انہوں نے جانے کا سفر کیا آج سے کچھ سال پہلے دس سال پہلے بیس سال پہلے شاید تیس سال پہلے ہم میں سے اسی طور سے لوگوں نے بیتل ہم کا سفر شروع کیا بڑی تداری لوگوں نے اس سفر شروع کیا کہ وہ روٹی کی جڑا کے اوپر جہاں روٹی ملتی ہے جہاں لوگ جہاں میں خدا سیرہ اصودہ کرتا ہے اس کی طرف چلیں لیکن شاید کرفہ کی طرف ان میں سے بہت سارے رہ گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج چرچ کے اندر لوگ نہیں ہیں کیونکہ وہ راستے کے اندر انہوں نے مواب کو پسند کر لیا اور وہ واپس ہی چلیں گے لکھا ہے اور نوگی نے اپنی دونوں موابوں سے کہا تم دونوں اپنے لئے امیقے چھاؤ جیسا تم نے مرہوم کے ساتھ اور میرے ساتھ کیا ویسا ہی خدا انہ تمہارے ساتھ محر سے پیش آئے خدا انہ یہ کرے کہ تم کو اپنے شوہر کے گھر میں راہ ملے تا اس نے ان کو چوما اور وہ چلا چلا کر رونے لگی پھر ان دونوں نے اس سے کہا نہیں بلکہ ہم تیرے ساتھ لوٹ کر تیرے لوگوں میں جائیں کی تیرے لوگوں میں کمیٹمنٹ دیکھیں دونوں کی دونوں نے کمیٹمنٹ کی یہاں پر یہ نہیں ہے کہ روت نے کمیٹمنٹ کی دونوں نے کمیٹمنٹ کی دونوں نے وعدہ کیا آج سے پہلے شاید ہم یہ وعدہ کر چکے ہیں اور بار بار دورا چکے ہیں کہ ہم تیرے گھر میں ہم بیتل ہم میں ہم روٹی کے گھر میں جایا کریں گے کیونکہ میں وہاں پر ہی سیر و اسودہ ہوتا ہوں خدا من میرا چھپان ہے مجھے کمی اگر وہ ہمارا چواہا ہے اگر وہ ہمارا چھپان ہے تو پھر اس کے حضور میں کیونکہ وہ مجھے ہری ہری چراغوہوں میں دکھاتا ہے وہ فکر کرتا ہے روٹی کی اس سے فکر ہے مجھ پر چھوڑ دوں تو اب بھی یہ بیتل ہم کی طرف ان کا سفر شروع ہوا ہے لیکن نو مین نے ان کو سمجھایا کہ بیٹیو لوٹ جاؤ تم مرے ساتھ کیوں چلو میرے تو بھی کوئی بیٹا نہیں ہے جو تمہارا کل کو شور ہو اور اگر ایسا ہو بھی جائے آج کے دن میرا بیٹا ہو بھی جائے تو اتنا دیر توہاں تم انتظار کرو گی کہ وہ تمہارا شور بنے تو لوٹ جاؤ تو جہاں جو بات تھی چوبی آئے وہ لکھا ہے تب وہ پھر چلا چلا کر روئی اور عرفہ نے اپنی ساس کو چھوڑا اب کمیٹمنٹ ان دونوں کی تھی لیکن یہاں پر بات تھی چھومنے کی وہ چھوم کر فارغ ہو گئی اب اس نے چھوڑا اس کی محبت یہاں تک تھی کہ اس نے اسے چھوڑا اور پھر واپس معام کے اندر چلی وہ اپنے کموس دیمتہ کے پاس چلی گئی اور زندہ خدا کو اس نے رد کر دیا لیکن روت نے ایسا نہیں کی روت نے اپنی ساس سے کہا تو منت نہ کر خور گیا آئے تھا کہ میں تجھے چھوڑوں اور تیرے پیچھے سے لوٹ جاؤں کیونکہ جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی اور جہاں تو رہے گی میں رہوں گی تیرے لوگ میرے لوگ تیرا خدا میرا خدا ہوگا کیونکہ یہی خدا رب الفواج ہے یہی خدا ہے جو روٹی فراہم کرتا ہے یہی خدا ہے جو ساتھ ساتھ رہتا ہے یہی خدا ہے جس نے کہا میں دنیا سے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں یہی خدا جو رب الفواج ہے یہی خدا ہے جو ملک مصر سے بڑی اسرائیل کو بڑی اپنے زورے بازو سے نکال کے لے گیا اور جب یہ مواب سے گزر رہے تھے تو انہی موابیوں نے اسے روکنے کی کوشش کی اور جب وہ اس کا سامنا نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے ساتھ خدا یہاوہ پا خدا ہے تو انہوں نے بلک بلک نے جو ہے وہ ایک نبی کو لے کے آیا ایک نجومی کو لے کے آیا بلام کو لے کے آیا تاکہ وہ کمپنی اسرائیل کے اوپر لانت کرے جانتے تھے وہ سمجھ گئی تھی روت جان گئی تھی کہ اس کے سامنے ہمارے دیوتا کچھ نہیں ہے وہ یہ سمجھ گئی تھی کہ اس کے سامنے ہماری فوجے کچھ نہیں ہے وہ یہ جان گئی تھی کہ یہی خدا ہے جو ہمیشہ تک دنیا کا ساتھ دے گا یہی وہ خدا ہے جو نہ کبھی چھوڑے گا نہ دتبردار ہوگا اسی لئے اس نے کہا تیرا خدا میرا خدا ہوگا عرفہ نے چھوما محبت کا ظہار کیا لیکن یہ محبت کیا کافی تھی آج مسیحی روض چرچ آنے والے لوگ ایسے ہی اپنے خدا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ چومتے ہیں مجھے کئی بار یہ اتفاق ہوا ہے اس بڑے چرچ کے پاس ٹیکسی سے لوگ اترتے ہیں وہیں سے سرود کر کے چرچ کو واپس چلے جاتے ہیں وہ چوم کے چلے جاتے ہیں اپنی زندگی کے اندر اپنے لوگوں کے اندر اپنی قوم کے اندر اپنے بناہوں کے اندر اپنی پرانی زندگی کے اندر لیکن کوئی نہیں ہے جو اس کے ساتھ لپتا رہی رود ساتھ لیا من جایز Risk موسیقی